پوری دنیا میں مرد و خاتین ہر عمر کے لوگوں نے گواہی دی ہے خدا کے خوبصورت جلال کے پرکاش کی قدرت کی اور کلام میں بیان اسی کی محبت کی کلام جو لکھے ہوئے صفات سے بالاتر ہے ہم اس طرح منادی کیوں کر رہے ہیں ہم کلام کی منادی کے لیے پوری دنیا میں کیوں سفر کرتے ہیں کیونکہ یسو جلد آ رہا ہے اور اس نے ہمیں کلام دیا ہے کہ نا سنے ہوا کو سنائیں خوشخبری پوری دنیا کے لیے ہے خدا کی طرف سے یہ پیغام اور اس کے نا تمام کلام نے دنیا کے لاکھوں لوگوں کے جیون کو تبدیل کیا ہے اور بہتوں کے جیون میں بہتری پیدا کی ہے جو خدا کے بندے سے ملے ہیں اور انہوں نے جانا ہے کہ ان کا جیون اب پہلے جیسا نہیں ہے پاسٹر کرس کو سننا موضوع اور قابل قدر ہیں آپ دیکھنے جا رہے ہیں فیکٹس اینڈ فانڈیشنز خدا کو جلال یہ سبسی زندہ خدا کا بیٹھا وہ تمہارے لیے کیا ہے آپ مجھے یہ حوالہ پڑھنا دیں میرا خیال ہے کہ تم اس سے برکت پاؤگے تم واقعی برکت پاؤگے پہلے ہم پڑھیں گے زبور کی کتاب اس کی انیس باب ہم پہلی آئیت سے پڑھیں گے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پر غور کریں لکھا ہے آسمان خدا کا جلال زہر کرتا ہے اور فضا اس کی حکمت سکھاتی ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے آسمان خدا کا جلال ظاہر کرتا ہے اور ہمیں یہ بتاتا ہے اور کہتا ہے اور فضاء اس کی دستکاری دکھاتی ہے دن دن سے دن بات کرتا ہے اور کلام کیا گیا ہے اور ان کے لئے نشانت ہیں لکھا ہے نہ بولنا ہے نہ کلام نہ ان کی آواز سنائی دیتی ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ یہ کون سی زبان ہے انگلیش فرنچ سب ایک ہی ہیں ان کا سور ساری زمین پر اور ان کا کلام دنیا کی انتہا تک پہنچا ہے اس نے آفتاب کے لئے ان میں خیمہ لگایا ہے مجھے یہ بات پسند ہے کوئی زبان ایسی نہیں جہاں ان کی آواز سنائی نہیں دیتی دانیل بارہ باب کو پڑھیں دانیل بارہ باب ایک آیت میں اور یہ مقاشفہ اور یہ مقاشفہ دانیل نبی پر ظاہر ہوا یہ جبرائیل فرشتہ ہے جو یہ مقاشفہ لائیا اور اس نے دانیل سے کہا اور اس وقت مقائل مقرب فرشتہ تیری قوم کے فرزندوں کی حمایت کے لئے اٹھ کھڑا ہوگا یہ اسے بتا رہا ہے کہ آخری دنوں میں کیا ہوگا اور وہ ایسی تکلیف کا وقت ہوگا کہ ابتدائی اقوام سے اس وقت تک کبھی نہ ہوا ہوگا اور اس وقت بتیرے لوگ جس کا نام کتاب حیات میں لکھا ہوگا رہا ہی پائے گا اور جو خاک میں سورے ہوں گے ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے ان میں سے بتیرے جاگ اٹھیں گے بعض حیاتی عبدی کے لئے اور بعض رسوائی اور ذلت عبدی کے لئے اور اہل دانش نور فلک کی معنی چمکیں گے اور جن کی کوشش سے بتیرے صادق ہوں گے ستاروں کی معنی عبدالعباد روشن ہوں گے اور اہل دانش نور فلک کی معنی چمکیں گے کیوں؟ کیونکہ انہوں نے آسمان کی معنی خدمت کی ہے ان کی آواز کو ہر زبان میں سن لیا گیا ہے تم آسمان کی معنی نہیں چمکو گے اگر تم نے آسمان جیسا برطا نہیں کیا کیا تم اسے دیکھ سکتے ہو؟ جب ہم انجیل کی منادی کرتے ہیں ہم انجیل کے کام میں شامل ہوتے ہیں اور پوری دنیا میں انجیل کی منادی کرتی ہیں یہ بتاتی ہے کہ وہ دانشور ہیں جو میری طرف مڑتے ہیں بائبل کہتی ہے جو روح کو جیتا ہے وہ دانشور ہے یہ ہر ایک مسیح کے بارے میں بات نہیں کر رہی یہ ان کے بارے میں بات کر رہی ہے جو خدا کے لئے روحوں کو جیتا ہے یہ کہتی ہے یہ وہ ہیں جو آسمان پر نور کی معنی چمکیں گے کیوں؟ کیونکہ آسمان خدا کا جلال ظہر کرتا ہے اور کوئی زبان ایسی نہیں جس میں کلام سنا نہ گیا ہو حاللویہ تم نے اس طرح کام کیا ہے تم نے اس طرح انجیل کی منادی کیا ہے پھر ایک دن یسو ایک دن ظہر کرے گا اور ہمیں عزت دے گا اور ہم نے ہر شخص اور ہر قوم میں اس کی منادی کی ہے خدا کی تعریف ہو آپ کیسے انجیل کو جانتے ہیں جانتے ہیں اور کسی دوسرے کو نہیں بتاتے آپ کیسے ان چیزوں کو جانتے ہیں اور ان کو خود کے پاس ہی رکھتے ہیں نہیں یہ خودگرزی ہے خودگرزی ہے آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں یا تو آپ اسے جانتے ہی نہیں یا آپ واقعی ہی خودگرز ہیں لیکن یہ مشکل ہے اس کو جاننا اور خودگرز ہونا اگر آپ اسے جانتے ہیں آپ خودگرز نہیں ہو سکتے اگر آپ خودگرز ہیں آپ اسے بالکل نہیں جانتے ہیں حاللویہ پس اگر آپ انجیل کو جانتے تو آپ ہر کسی کو اس کی منادی کرتے آپ اسے اپنے پاس ہی رکھتے یہ ممکن نہیں نبی نے کہا میرے موں میں کلام شولہ کی ماند ہے میں چپ نہیں رہ سکتا مجھے کلام کی منادی کرنی ہے تمہیں منادی کرنی ہے تمہیں کسی نہ کسی کو بتانا ہے تم اسے اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بائبل سے پڑھتے ہیں کچھ لائنیں واو 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 یہ کیا ہے سب سے پہلی بات ہماری مضبوط چٹان سب سے پہلے یہ اس کے بارے میں ہے جو یسو کرنے آیا سب سے پہلی بات یسو کیا کرنے آیا پہلا تیم تیس اس کی پہلی پندرہ آیات آپ میں سے کوئی پڑھے ایک دو تین پڑھتے ہیں یہ بات سچ اور ہر طرح سے قبول کرنے کے لائک ہے کہ مسیح یسو گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا یہ کہتی ہے یہ بات سچ اور ہر طرح سے قابل قبول ہے کہ مسیح یسو گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا یہ بات سچ اور ہر طرح سے قابل قبول ہے کہ مسیح یسو گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے دنیا میں آیا یہی بنیاد ہے مسیح یسو دنیا میں گناہگاروں کو نجات دینے کے لیے آیا اور پولوس کہتا ہے میں کس کا اصطاد ہوں وہ تو کہتا ہے میں ان سب میں برا ہوں اب یہ پولوس ہے ہمارے بارے میں کیا ہے کیا ہم اس سے بہتر ہیں میرا خیال ہے ہم سب سے برے ہیں لیکن اس نے ہمیں بچایا خدایا تیرا شکریہ ہالیلویہ ہاں یہ پہلی بات ہمیں سیکھنا ہے کہ ہمارے ذہنوں کو کھولے کہ یسو مسیح اس جہان میں گناہگاروں کو بچانے آیا اور ان میں سے میں ایک ہوں میں بزبور چران کے بارے میں بات کر رہا ہوں اگلی بات وہ کون ہے اور ہم کون ہیں اور ہم کون ہیں وہ کون ہے ہم کہتے ہیں کہ یسو دنیا میں گناہگاروں کو بچانے آیا لیکن کیا یسو ہی وہ کس طرح کا انسان تھا وہ کس طرح کا انسان تھا جو مجھے بچانے آیا اور یہ جانو اس نے مجھے بچایا میں کون ہوں اس نے میرے لیے کیا کیا ہم بائبل کو دیکھتے ہیں آئیے کلسیوں باب ایک سے شروع کرتے ہیں اور ہم پندرہ آئیس سے پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس کے بارے میں بات کر رہا ہے وہ کس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ یسو کے بارے میں بات کرتا ہے وہ یسو کے بارے میں بات کرتا ہے اگر آپ پچھلی آیت پر غور کریں وہ یسو کے بارے میں بات کرتا ہے خدا کے بیٹے کے بارے میں بات کرتا ہے تب وہ پندرہ آئیت پر آتا ہے یہ یسو کون ہے یہ کوئی مورت ہے اوہ اوہ مجھے تھوڑا خیال کرنا ہے جب میں اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بات کرتا ہوں آہ خیر خیر وہ تصویر ہے پیاری یسو وہ تصویر ہے اندیکھے خدا کی تصویر ہے اور پوری مخلوقات کا پیلوٹا وہ اندیکھے خدا کا آئیکن ہے کیا آپ اس کا مطلب جانتے ہیں تم خدا کو نہیں دیکھ سکتے لیکن تم آئیکن کو دیکھ سکتے ہیں کمپیوٹر یا اس طرح کی ڈیوائس کے بارے میں سوچو آپ اپلیکیشن کو نہیں دیکھ سکتے اوکے یہ سسٹرم کے اندر ہے لیکن آئیکن موجود ہے جو اس کی موجودگی کو ظاہر کرتا ہے تاب آپ اس پر کلک کرتے ہیں لفظ ایمج یونانی میں آئیکن ہے اور اس طرح ہمارے پاس آئیکن ہے یسو مسیح بائبل کہتی ہے وہ آئیکن ہے آن دیکھے خدا کا وہ آن دیکھے خدا کا نمائندہ ہے ہمارا پشیدہ خدا ہے ہمارا خدا پشیدہ ہے ہماری آنکھوں سے پشیدہ اور پھر یسو آتا ہے آن دیکھے خدا کی تصویر بن کر اب یہ حران کن ہے حران کن ہے کہ یسو کون ہے یسو آن دیکھے خدا کی تصویر ہے اس کا مطلب ہے کہ یسو خدا کا پرتوہ ہے مخفی خدا کا جب آپ یسو کو دیکھتے ہیں تم خدا کو دیکھتے ہو کوئی اچمبہ نہیں اس نے کہا اگر تم نے مجھے دیکھا تو تم نے باپ کو دیکھا حالیلویہ اب ہم سول آیت کو دیکھیں اس کے وسیلہ سے یسو کے وسیلہ سے ہم اپنے بنیادی اصول کے بارے میں بات کر رہے ہیں یسو کون ہے کیونکہ اس کے وسیلہ سے سب چیزیں پیدا کی گئیں آسمان کی ہوں یا زمین کی دیکھی ہوں یا اندیکھی تخت ہوں یا ریاستیں یا حکومتیں یا اختیارات سب چیزیں ہیں سنو کچھ نہیں سب چیزیں ہیں اسی کے وسیلہ سے اور اسی کے واسطے پیدا ہوئی ہیں وہ یسو کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ کون ہے سترہ آیت پر گوھر کریں اور وہ سب چیزوں سے پہلے اور اسی میں سب چیزیں قائم رہتی ہیں سب چیزیں قائم رہتی ہیں اس کا مطلب ہے اس کے کلام کی قدرت سب چیزیں اس کے وسیلہ سے ہی قائم ہیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں سب چیزیں اس کے وسیلہ سے پیدا ہوئیں وہ کس کے بارے میں بات کر رہے ہیں یسو یسو میرے یسو کے بارے میں زندگی کے بہت سے باب ہیں لمحات سے برپور بہت سے صفات سے برے لیکن اس سے پہلے کہ تم اگلے صفحے پر جاؤ دیکھو یہ کیسے لکھا ہوا ہے اور اس کو دوبارہ کیسے لکھا جا سکتا ہے بہت سے سوالات ہیں جن کے جوابات بندے کو دینے ہیں وجہ یہ ہے کہ بندہ روح ہے اور کیونکہ بندہ روح ہے تو لازمی اسے روح کے دارے میں حصہ لینا ہے اس لئے اپنے جیون کی کہانی لکھیں کلام کے ساتھ کیونکہ جیون روحانی ہے Life is spiritual پاسٹر کرس کی بلکل نئی تخلیق اب ڈیویڈی پر ویڈیو اور آڈیو فارمیٹ میں محسر ہے آرڈر کے لیے ان نمبروں پر رابطہ کریں یا موبائل ایپ داؤنلوڈ کر سکتے ہیں پاسٹر کرس ڈیجیٹل ایپ اب دیکھیں آیت اٹھارا اور وہ جسم کا سار ہے کلیسیا کا وہ کلیسیا کا سار ہے وہ ہی مبدہ ہے اور مردوں میں سے جھوٹھے والوں میں پیلوٹھا تاکہ سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو میری خواہش ہے کہ اس پر بات کروں حیران کن حقیقت یسو مسیح جو مردوں میں سے جیوٹھے میں پیلوٹھا کوئی بھی اب تک قید سے باہر نہیں آیا کوئی بھی شیطان کی قید سے باہر نہیں آیا کوئی بھی اب تک جی نہیں اٹھا روحانی موت سے خدا کی جدائی سے اب تک کوئی قید سے باہر نہیں آیا لیکن صرف یسو کیونکہ اس نے ہر انسان کا پورا مول دیا اور وہ بے گناہ تھا اس میں گناہ نہ تھا وہ دو ذک میں جانے کے لائق نہیں تھا لیکن وہ وہاں گیا اور چونکہ ایک راستباز شخص گناہ گاروں کے واسطے دیا گیا اور گناہ گاروں کو اس کی راستبازی دے دی گئی حاللویہ پیارے یسو اب اس پر غور کرو وہی مبدہ ہے اور مردوں میں جی اٹھنے والوں میں پیلوٹھا تاکہ ان سب باتوں میں اس کا اول درجہ ہو اول درجہ یسو مسیح کا سب باتوں میں ہی اول درجہ ہے انیس آیت کو پڑھیں یہ باپ کو پسند آیا کہ یسو مسیح میں ساری معموری سکونت کرے یہ باپ کو پسند آیا کہ ساری علویت سکونت کرے یسو مسیح میں حاللویہ خدا آیا تیرا شکر ہے میں نے کہا وہ کون ہے کلسی اور دو باپ کو دیکھیں ہم دو باپ سے پڑھتے ہیں واہ کیا آپ میرے ساتھ ہیں اور پڑھتے ہیں اس کو ذرا آیت دو سے جو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں آیت تین میں ہے لیکن میں دو آیت سے کچھ الفاظ لینا چاہتا ہوں تاکہ تمہارے پاس اس کا حوالہ ہو تاکہ ان کے دلوں کو تسلی ہو اور وہ محبت میں آپس میں گھٹے رہے اور پوری سمجھ کی تمام دولت کو حاصل کرے اور خدا کے بید کو پہچانے یعنی مسیح کو میں یہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں مسیح میں کس میں مسیح میں یسو میں جس میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پشیدہ ہیں آپ کسے تلاش کر رہے ہیں اس شخص یسو میں حکمت اور معرفت کے سب خزانے پشیدہ ہیں اگرچہ سائنس کے اس کرشمے سے کوئی فرق نہیں پڑتا حکمت اور معرفت کے سب خزانے سب یسو میں پشیدہ ہیں یہ شخص کون ہے وہ کون ہے آیت نو پر ذرا غور کریں خدا کو سارا جلال اسی میں سکونت کرتی ہے او خدایا کلام اس میں رہا اس کا مطلب اس میں سکونت کرتا رہا اور یہاں تاکہ اس میں اپنا گھر بنا لیا تم وہاں رہے تم کہیں نہیں گے تم نے اپنا وہاں مسکن بنا لیا وہ کس میں رہا ٹھیک اس پر غور کرو ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر اگر آپ خدا کو مجسم صورت میں دیکھنا چاہتے ہیں تو اس نے کہا یسو کو دیکھو ساری مموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے اب کچھ بھی باقی نہیں رہا جب آپ یسو کو دیکھتے ہیں آپ مکمل طور پر خدا کو دیکھتے ہیں ایک مرد باپ نے شگردوں کو کچھ دکھانا چاہ رہا تھا اس نے کہا پترس یہ ہونا میرے پیچھے آؤ وہ اس کے ساتھ پہاڑ پر گئے وہ وہاں تھے بائبل کہتی ہے وہ اس کے سامنے بدل گیا انہوں نے اسے اس کے جلال میں دیکھا انہوں نے اسے وہاں دیکھا واو پترس نے کہا مالک ہم یہی رہتے ہیں آپ واپس نہیں جاتے آپ ادھر ہی رکھتے ہیں اور انہوں نے یسو کے ساتھ دو آدمیوں کو بھی دیکھا ایلیا جس کے بارے میں انہوں نے پڑا تھا کہ ایک دن وہ آگ کے رت پر سوار ہو کر آسمان پر چلا گیا جب دوسرے نبیوں سے دیکھ رہے تھے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا بلکل زندہ زندہ اٹھا لیا گیا اور آسمان پر لے جائے گیا انہوں نے اسے یسو کے ساتھ دیکھا نہ صرف یہ بلکہ موسیٰ کے ساتھ بھی وہ جانتے تھے کہ موسیٰ مر گیا لیکن کوئی نہیں جانتا کہاں دفن ہے اور اب موسیٰ یسو کے ساتھ کھڑا ہے سوچو ان کے دماغوں میں کیا چل رہا تھا ان شگردوں کے دماغوں میں تم کسے بتاؤگے وہ نہیں جانتے تھے کہ کسے بتائیں تم کیسے کہوگے تم جانتے ہو کہ آج ہم یسو کے ساتھ گئے اور سوچو ہم نے وہاں کیا دیکھا تم کہوگے ایلیا کو جسے بہت سال پہلے اوپر اٹھا لیا گیا تھا تب تم کہوگے موسیٰ تم کسے بتاؤگے وہ کہیں گے تم پاگل ہو تم اسے کیسے مان سکتے ہو تو پھر شگرد بس خاموش ہی رہے انہوں نے کچھ نہ بتایا اور یسو نے نے کہا کہ اس کے بارے میں بات نہیں کرنا جد تک وہ واپس نہیں چلے جاتا بات نہیں کرنا کیوں کیوں وہ تمہیں پاگل کہیں گے وہ سمجھیں گے کہ تم پاگل ہو کوئی تم پر یقین نہیں کرے گا پریشان مت ہوں انہوں نے دیکھا کہ یسو کے ساتھ آدمی ظاہر ہوئے جب وہ ظاہر ہوئے تو وہ حیران ہوئے کہ ہم کہاں ہیں پر بائبل کہتی ہے کہ انہوں نے یسو کے ساتھ گفتگو کی اور بتاتا ہے کہ اس کو کیا باتیں کر رہے تھے وہ اس کی موت کے بارے میں باتیں کر رہے تھے جس کو یسو نے پورا کرنا تھا وہ اسی کے بارے میں بات کر رہے تھے ایک بندہ جو مرا تھا اور جو دوسرا کبھی نہیں مرا تھا اور اور دوسرے لفظوں میں جو بندہ مرا تھا اور کبھی دوزک نہیں گیا تھا وہ موسیٰ تھا وہ پتال میں نہیں گیا تھا ایلیا مرا ہی نہیں تھا وہ اٹھا لیا گیا تھا آسمان پر چلا گیا تھا وہ پہلا شخص نہیں ہے جس کو اوپر اٹھا لیا گیا تھا ایک اور بھی تھا ہنوک وہ خدا کا بندہ تھا جوگنگ کیلئے گیا تھا وہ آسمان پر چلا گیا اور اس کا خاندان ڈونڈ رہا تھا کہ پاپا جوگنگ کیلئے گئے ہیں کہاں ہیں کسی نے کہاں ہاں 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 پچھلی بار ہم نے اسے وہاں دیکھا تھا لیکن وہ تو کسی نے طرح غائب ہو گیا غائب بائبل کہتی ہے وہ اسے ڈونڈ نہ سکے اسے خدا نے لے لیا تھا تب موسیٰ مرا ہر کوئی جو مرتا ہے وہ پتال میں جاتا ہے کیونکہ ابھی تک نجات نہیں آئی تھی لیکن موسیٰ نہیں جب موسیٰ مرا تو شیطان ممول کے مطابق آیا اسے لینے آیا آپ جانتے ہیں ایک روحانی جسم ہے اور ایک جسمانی جسم ہے آپ سن رہے ہیں پھر شیطان آیا اسے لینے کے لیے کہاں کے لیے دوزک کے لیے اور ہر کسی کو لے جاتا ہے کیونکہ وہ اس کی قید میں ہیں اسی لیے انسان کو پھر سے پیدا ہونا ہے جب وہ آیا تو مکائل وہاں آیا اور اس نے کہا نہیں یہ بندہ خاص ہے اسے میں لینے آیا ہوں اور شیطان نے کہا اسے میں لینے آیا ہوں اور ان میں وہاں بحث ہوئی مکائل نے آخرکار اسے لیا اور کہا خدا آیا اور یہاں تک کہ خدا نے شیطان کو بھی جھڑکا اور شیطان نے موسیٰ سے ہاتھ ہٹا لیا اور مکائل موسیٰ کو لے گیا سو موسیٰ کبھی نرک میں نہ گیا کیا آپ جاگ رہے ہیں اوکے ہم یسو کے بارے میں بات کر رہے ہیں ٹھیک کہ اس میں ساری مموری پوری ہو کر سکونت کرتی ہے ہاں اس میں یہ بات مجھے پسند ہے جب یہ کہتا ہے کہ وہ کون ہیں اور اب ہم کون ہیں اور موسیٰ اب ہمیں بچاتا ہے موسیٰ یسو دنیا میں گناہگاروں کو بچانے آیا اوکے ہاں اس نے مجھے بچایا لیکن میں کون ہوں ہماری مضبوط چٹان اب میں جانتا ہوں کہ یسو کون ہے لیکن میں کون ہوں دیکھو اس میں یسو میں مکمل اس میں جو ان سب کا سر ہے یسو سب قدرت اور طاقت کا سرچشمہ ہے تم اس میں مکمل ہو اب اس میں ہی تمارا خطنہ بھی ہوا ہے ہاں تم مختون ہو وہ رہانی خطنہ کے بارے میں بات کرتا ہے نئی پدائش کے وسیلہ سے اسی میں تمارا ایسا خطنہ ہوا جو ہاتھ سے بلکل نہیں ہوتا اور اس خطنہ میں مسیح کا خطنہ جس سے جسمانی بدن اتارا جاتا ہے مجھے یہ پسند ہے اسی کے ساتھ دفن ہوئے ببتسمہ میں جب آپ کا ببتسمہ ہوتا ہے پانی میں تو تم اس کے ساتھ دفن ہوتے ہو اس ببتسمہ میں کیا آپ سن رہے ہیں اس میں خدا کی قوت پر ایمان لاکر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اسی کے ساتھ جی اٹھے جب آپ پانی میں ڈبکی لگاتے ہو یہ وہ عمل ہے جس پر آپ ایمان رکھتے ہو موت پر اور یسو کے دفن ہونے پر اور جب آپ کو خادم باہر لاتا ہے پانی سے تو یہ حقیق کی علامت ہے جی اٹھنے کی اب تمہارے پاس نیا جیون ہے یسو مسیح میں نیا جیون جیو سب لوگ آمین کہو وہ کہتا ہے اس میں خدا کی قوت پر ایمان لاکر جس نے اسے مردوں میں سے جلایا اس کے ساتھ جی اٹھے تم اپنے قصوروں کے سبب مردہ تھے اور جسم کی نامختونی کے سبب مردہ تھے اسی کے ساتھ اسی کے ساتھ زندہ کیا خدا نے تمہیں مسیح کے ساتھ زندہ کیا کیا اس نے تمہارے سب قصور معاف نہیں کیے سوچو کیا اس نے تمہارے سب قصور معاف نہیں کیے حاللویہ اور حکموں کی سد دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام کے خلاف تھی اس کو سلیپ پر قیلوں سے جڑ دیا اور ہمارے سامنے سے بلکل ہٹا دیا اور ہمارے خلاف جو بھی دستاویز تھی اس کو سلیپ پر جڑ دیا گیا مجھے پندرہ آیت پسند ہے اس نے حکومتوں اور اختیار کو اپنے اوپر اتار کر ان کا برملہ تماشا بنایا اور سلیپ کے سبب سے ان پر فتحیابی کا شادیا نہ بجایا کاش میرے پاس اور سامنہ ہوتا یہ بہت خوبصورت ہے سارا جلال خدا کے لئے حاللویہ اگر یہ دیکھ کر آپ کو برکت ملی ہے تو مہربانی سے سکین پر دیئے گے ان نمبروں پر کال کریں یہاں میں ایمیل لکھیں موسیقی 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 موسیقی